موسیقی دل کی بات ایسی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے دل میں ہی رہ جائے زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل کرنی ہوگی نا یا کوئی آپ کا فوکس ہوگا تو یاد رکھنا خواب دیکھنے پڑیں گے اچھا ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ زندگی ہم نقصر اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے جیتے ہیں اور میرے رب نے ایک ہستی زمین پر اتاری ایک ہستی زمین پر اتاری اور ہمارے لیے ایک انسانیت کا میسج دیا تمام لوگوں کے لیے وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے جو اپنے دل میں انسانیت رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا جہاں میں ہمارے لیے اتارا اور ایک موٹیویشنر میسج دیا کہ صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے کچھ کیجئے انسانیت کا سبق دیجئے کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ آپ کو ہمیشہ جب تک یہ زندگی چلتی رہے آپ لوگوں کو یاد کیا جائے اور بالکل اسی طرح آج ایک خوبصورت دن ہے نو نومبر علامہ محمد اقبال کی ولادت جس نے یہ خواب دیکھا اگر میں نے سوچتے کہ نبی بھائی میں تو اچھا کھا رہا ہوں پی رہا ہوں مجھے کس چیز کی کمی ہے اور میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں لیکن انہوں نے سوچا انہوں نے سوچا اور کس کے لکش قدم پر سوچا اور کس کا موٹیویشنر میسج بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ انہیں انسانیت کا جو درس دیا تھا وہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کیوں وہ نہیں ہو سکتا اگر وہ صرف اپنے لئے سوچتے تو آج ہم اس ازاد مملکت میں نہیں رہ سکتے تھے possible ہی نہیں تھا کہ آج ہم آزادی سے سانس لے سکتے لیکن ایک شخص ایک شخص نے پہلا قدم اٹھایا جس نے سوچا جس نے خواب دیکھا کھلی آنکھوں سے سپنوں میں تو بہت کچھ دیکھتے ہیں ہم لوگ اور صبح ہم لوگ خواب نامہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نووے انہوں نے دیکھا کہ میں نے ایک آزاد مملکت بنانی ہے انہوں نے امت کا سوچا انہوں نے نیشن کا سوچا قوم کا سوچا اور ہم کیا سوچتے ہیں میرا ایک گھر ہو میرے بچے ہو اچھا اسکول ہو نووے انہوں نے سوچا کہ میری قوم آزاد ملک میں سانس لے تو ایسے خواب دیکھنے والے کو زندگی بھر تاہیات نسل در نسل آپ لوگ یاد رکھیں گے کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں تو اسی لئے تو علامہ محمد اقبال نے کہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گل ظاہر ہوتا ہے سمجھ آئی کچھ کہ جب آپ ایک تخم ایک چھوٹا سا دانہ جب زمین میں اپنے آپ کو ملاوگے تو پھر کیا ہوگا ایک تناور درخت بنے گا جو دے گا پھل جو دے گا چھاؤں تو وہ وہ بنے ان کے شیر و شائری ان کے کلام میں وہ موٹیویشنل میسج ہے جو آج ہم نہیں سمجھتے میں کل ایک چیزیں دیکھ رہی تھی دودھ میں ملاوٹ یہ ہے ملک میں یہ نہیں ہے ملک میں وہ نہیں ہے وہ پروبلمس ہیں یقین کریں جائیں نہ دوسرے ممالک اور دکھائیں اپنی ایڈنٹی تو قدر ہوگی اس ملک کی پتہ چلے گا آزادی کیا چیز ہوتی ہے آزادی ان سے پوچھیں جنہوں نے پچاس ہزار لوگوں کی قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیا اور آج آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گلی گندی ہے یار سیاستدان کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو سیاستدان کیا کریں what are you doing آپ کیا کر رہے ہیں اپنے پاکستان کے لئے اگر یہ بات علامہ بات سوچ لیتے کہ ابابیل تو اتنی چھوٹی سی ایک کنکر سے اتنے ہاتھیوں کو مار دے گی وہ یہ سوچتی کہ اللہ بھاگ میں تو اتنی سی ابابیل ہوں میں ایک دانے سے کہاں میں جو ہے سارے ہاتھیوں کو مار سکتی ہوں تو آج سورہ فیل نازل نہ ہوتے اتنی سی ابابیل ایک میسیج نہ ہوتی آپ اپنا کردار نبھائیں اصل میں ہم اسی لئے کردار نہیں نبھا پا رہے وجہ یہ ہے کہ میں سوچ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں جب ہم سب کے لئے سوچیں گے نا تو آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے رہنا ہے سب کے دلوں میں تو اپنا کردار ایسا نبھائیں کہ اپنی سوچ اپنے تک محیط نہ رکھیں اپنی سوچ میں ایسا کرییشن رکھیں ہمیشہ ایسے موٹیویشنل پرسن بنیں جیسے علامہ اکبال بنیں ایسے بہت سارے ہیں ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں انہوں نے بہت سارے کلام لکھیں بانگے درہ بہت سارے ایسے ہیں میں جب نام لینا چاہوں گی تو شاید میرا انٹرو ہی ختم ہو جائے تو آج میں بہت ساری باتوں میں شاید میری باتیں آپ کے دل میں گھر کر جائے میری بھی ایسا ہو لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو میں نہیں نام لینا چاہتی ہم آرٹ فلم سٹاروں کے موویز اور کلپ ضرور دکھاتے ہیں لیکن اگر ہم سرسید احمد خان علامہ اکبال شاکت علی علامہ قائدہ محمد علی جنہ ایسے موٹیویشنل پرسن مرزا غالب اور بہت سارے ایسے شاعر گزرے ہیں جو ہیں جنہوں نے تصنیفات لکھی ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے لوگوں کے دل میں جو ہے فیضا عمد فیضا میں ان لوگوں کے اس لیے نام دیکھ رہی ہوں ان لوگوں نے ہمارے جنریشن کو یوت کو موٹیویشنل میسیج دیا ہے اور بہت سارے ایسے لیجنٹ لوگ جو ہیں ہمارے بہت پیارے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شاعری سے اور اپنے کلام سے اور موٹیویشنل میسیج بن کے ہمیں ایک ازاد مملکت دی ہے بہت محنت اور بہت قربانیاں ہیں پلیز پلیز آج بہت خوبصورت دن ہے اور صرف میں نے ہی چاہتی ہے آپ علامہ محمد اقبال کو صرف نو نئے ممبر کو یاد کریں میں آج چاہتی ہوں میں آبی دیکھ رہی ہوں بہت سارے سکولز آج بھی میرے درمانے کے سکول موجود ہیں بہت سارے سکولز میں آج ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں اور یہ ایک موٹیویشنل میسیج ہے آپ اپنے بچوں کو آلویز ان کی پیچرز کے تھروں ان کے میسیج کے تھروں ان کے شیر و شائری کے تھروں بلکل انہوں نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے اپنے شوق کو لوگوں کے لیے میسیج بنا کے بھیجا اور میں ان کا ایک بچوں کے لیے بہت خوبصورت سا شیر ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یعنی کہ آپ اپنی جو ہے اتنی آپ بلندیوں کو چھو جائیں کہ تقدیر آپ سے پوچھیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے یعنی کہ اس قابل آپ ہو جائیں کہ خدا آپ سے پوچھیں اب تو کیا چاہتا ہے بندے اب میں تجھے کیا دوں کیونکہ اس لیے کہ آپ کسی اور کے لیے سوچ رہے ہیں جب آپ خود اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے تو پھر اللہ کہے گا جب خود ہی سوچ رہے ہیں تو میں کیا کروں لیکن جب آپ انسانیت کے لیے سوچیں گے نا تاہیات آپ کو دنیا یاد رکھیں گے ہماری درمیان ایک کولر ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اچھا مجھا آواز آئی تل گیا رہے ہیں ہلو جی اسلام علیکم یا یا اسلام علیکم نہیں اچھا مسئول عبال جی اچھا مجھا بارہ ڈجرا پہلا مجھا مجھے پر مجھے پر مجھے پر شکریہ ہماری ہی روز ہماری کی جو ہی روز ہمارے کیا نا ہم کائران کو ڈسکس کردے ہیں نا ہمانا اکبال کو کھردے ہیں ہمارے جو ہی روز بن گیاں بچوں کے باتمن سپائیڈرم اس سائل کے لئے ہمیں روائے پر کی ضرورت ہے اللہم اکبال کی شاہری شاہری ہی روزی ہے آپ کا دین ہے آپ کی ہر کی اس کے اندر موجود ہے اور ہم ہمارے بچوں کو اپال کے بارے میں وہ بات نہیں پتا مجھے ہم لوگ نے جب پڑا تھا تو ہمیں بہت انسپریشن ہمیں ملتی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہمیں آج بھی اس دور کے اندر کی ادارف کی شائری پڑھیں تو وہ اسی حساب سے محساب سے محساب کرتی ہے اور ہمارے ایسے سے پروسپرائز پیدا ہوگے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے سبھی کہ لوگ آکے کہتے ہیں کہ اللہم اکبال کی شائری ارلیمنٹ ہوگی اتنی بری بات ہے اور جو قومی ہیروز کو محلائن کرتا ہے میرے خیال میں اسے بڑا آدمی ہوگی ہے میں کہتا ہوں کہ جو اللہم اکبال کہتے تھے اگر اپنی زندگی آپ پیدا کرتے ہیں جنڈوں میں ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہ شاہین کا جذب کرتے ہیں اگر ہم آشاہین کا لب جذب کرتے ہیں ہمیں احساف ہی نہیں کہ شاہین وہ کتنی بلندی پہ ہوتا ہے کہ نہیں تیرا نشی من کتر سلطانی کے آج مگر بکچے سے بجے کتر سلطانی کے آئے تو نہیں بتا ہوگا لیکن ہمارا فرز ہے ہم گھروں میں ذکر کریں کہ بھائی یہ آپ کی شاہین یہ آتھ کا موٹیویشن آج کا موٹیویشنل سپیکر پیدا ہو جمیں لیکن اتنا بڑا موٹیویشنل سپیکر تو ہمارے مہاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں نہ پیدا ہوگا تو آج بھی اگر ہم گھروں میں اپنے ٹی وی میں بجائے کہ ہم یعنی ٹی وی جو دسکشن لگے رہے ہیں کہ ہر وقت تیاثر بازی کر رہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا کہ آج آج ایک قرآن ہو جائے کہ آج بیٹھ کے لوگ اللہما اطمال کو ڈسکس کریں شاعری کو ڈسکس کریں اس کے براوٹسلی کو ڈسکس کریں یقین کریں جرمنی کے اندر آپ کو بتاؤ جرمنی میں ایک روڈ ہے جس کا نام ہے اللہما اطمال روڈ کیا آپ پار اپنے شاہی کو ڈسکر کر اور اللہما اطمال اور اس طرح جتنے لوگ ہیں ان کو ہم اپنا ہیرو ایکچول ہمارے ہیرو ہیں ان کو ہمیں ڈسکر کریں سبی تینکی سو مچ تینکیو جیسے ہی انہوں نے کالے سٹارٹ کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کلام میں قرآن کا بہت ذکر کی اور میں آپ کو بتاؤں گی انہوں نے بقاعدہ قرآن ترجمے سے پڑا علامہ محمد اقبال نے قرآن کو بقاعدہ سٹڈی کے اور ان کے بہت سارے کلام میں قرآن کا ذکر ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن ہر لحظہ مومن کی مومن کون ہے مسلمان ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں قردار میں اللہ حق کی برہان کہاریو غفاریو قدوس جبروت یہ چار اناثر ہوں حاصر ہوتو بنتا ہے مسلمان اگر انسان میں کہوں گی علامہ محمد اقبال کی شاعری دیپلی پڑی جائے تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ایک شاعری ہے جس شخص نے ہمارے لئے ازاد مملکت کا خواب دیکھا اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی ہوا اس کے اوپر تو کوئی تو بات ہوگی نا تو انہوں نے کیا کیا نوجوانوں کے لئے ہمارے مسلمانوں کے لئے ایک ازاد مملکت جو ہے ہمیں حاصل ہمیں ملی اور یہ نوٹ ایزیس جوپ میں صرف ان کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے چھویا ہے اگر اب سمندر کے بہت سارے ایک کترے کے برابر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹے سے بھی موٹیویشنل میسج کو اپنے دل میں رکھیں گے تو سمجھ لیں اپنے ایک انسانیت کو اپنے دل میں رکھا ہے اور انہوں نے امت کے لئے اور ان کے چھوٹے سے میسج کو فالو کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اپنی نیشن اپنی قوم کے لئے سوچا دوسروں کے لئے سوچیں ٹھیک ہے اپنا ایک چھوٹا سا کردار نبھائے جس لائک از ابابیل تو اللہ پاک نے اپنی کائنات سے بہت کچھ سکھایا ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور میرے پیارے بھائی یا یا نے جو ہمیشہ میرے ریگلور کالر ہیں انہوں نے ایک بات بہت پیاری کی ہے کہ ہمارے ٹیلویزن کے اندر بہت سارے پالچیکلمن ان کو اپجیکشن نہیں کرتی کرنا کرانا کچھ نہیں ہے روزانہ ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو شیک ہینڈ ہوتا ہے دس از ٹرو تو آپ لوگ پلیز اگر اس ٹائم پر آج بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے اگر وہ آج اپنے ان ہیروز کے بارے میں میرے لیے تو بہت ہی بڑے ہیرو ہیں تو اس ہیرو کے بارے میں اگر آپ دسکس کریں اور اپنے بچوں کو موٹیویشنل میسج دیں تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی شاید ہمارا پورا ملک خوش ہو جائے گا کہ آج ان لوگوں نے اپنے بہت ساری باتوں سے ہٹ کے ایک پلیٹ فارم پر آکے وہ ڈسکسن کریں جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا تو اس کے اوپر بات کریں اچھا جی ناظرین آپ پر میں نے کہی نہیں جانا آج میں کیونکہ بلکل ہمیں بہنا چاہیے ان فیلنگ سے اس احساسات سے ان لحموں سے بلکل میں ایکسپٹ کرتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بغیر کسی پیپر کے اس کے میں بات کرتی ہوں دل سے بات کرتی ہوں مجھے نہیں معلوم کیونکہ اگر آپ دل سے کسی کو چاہتے ہیں تو ڈوب کے چاہتے ہیں تو آپ کے الفاظ وہ یہاں سے نکلتے ہیں شاید وہ یہاں سے نہ نکلیں تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو ان لوگوں تک ان بڑے بڑے لوگوں تک جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا اپنے ملک کے لیے تو کل سوچ لیں یہ بچے آپ کے اگر آپ چاہتے ہیں پیرنٹس آپ کے نام روشن ہو تو یاد رکھیے گا ان کو ایک اچھا میسیج دیں اور اپنے ہیرو قائدہ محمد علی جنہ علامہ محمد اقبال سر سید احمد خان شکر تیلی اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان ہیروز کے بارے میں ضرور انفارم کریں اور سکولز میں بھی خاص طور پر تو یہاں میرے خیال میں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا آج بہت زبردست اور آپ کے ساتھ انٹرکشن ہوئی انٹرو ہوا علامہ محمد اقبال کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے اگر آپ بھی کچھ ہمیں بات کہنا چاہتے ہیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں کال کریں یہاں ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ آن لی آن ویناس ٹی وی موسیقی 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 ہر دل میں تیبس لگر جہی کے اپنا بنا سکے آزاد سو سے لیتے ہوئے ہم حق بھی جنا سکے موسیقی 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 محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم لاہور سے حاصل کی اقبال ایک عظیم شاعر کے ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے وہ مفقر اسلام اور مبلغ پاکستان تھے اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور مسلمانوں کی بدحالیوں نہ مرادی کا دور تھا مسلمان ظلمت کی گہرائیوں میں گر چکے تھے اقبال جیسا عظیم رہنما صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ شعر ارز کرتا ہوں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں جناب صدر علامہ اقبال ہی برے صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندووں کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کیا ان کے لئے ایک الگ کھتہ عرض کی ضرورت محسوس کی مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کر دیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک صدر علامہ اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے ممکن بنانے کے لئے قائد اعظم محمد علی جنہ جیسے عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی صدر علی وقار اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر اقبال کی قیادت ہمیں محسن نہ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بھی بہت امیدیں تھی اور آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لئے کچھ کریں آپ نے جوانوں کے لئے فرمایا جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے خدایہ میری عارضو یہی ہے خدایہ میری عارضو یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے ہم ہر سال اس لئے نو نومبر مناتے ہیں تاکہ پاکستان کے ان عظیم رہنماؤں کی قربانیاں ہمارے دلوں میں رہیں ہمیں بھی اپنے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لئے دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین اب میں اپنی تقریر کا اختتام اقبال کے شیئر سے کرتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آپ کی سماتوں کا شکریہ ماشاءاللہ خزر نے زبر دس سپیچ کی ہے اور برپور کلاک کریں پلیس راضی ماشاءاللہ اچھا ایک سپیچ موجود ہے لیکن ہم چاہتے تھوڑا سام گفتگو کریں اس کے بعد آپ اپنے بچہ بلکل ریڈی ہے لیکن چاہتے تھوڑا سام ماشاءاللہ پیارے پیارے جو جنہوں نے بچوں نے بکوز یہ سب بچے جو آئے ہیں سکول سے آئیشہ بوانی بوائی سکینری سکول اور یہ وہاں سے آئے ہیں اور مس سنا یہاں پر موجود اسلام علیکم سنا اور یہ تیچر ہے اس وقت اپنے بچوں کو لائیے اور جو میرا صبح ہم لوگوں نے ان کا ڈالنا ہے تو یہ موٹیویشن ویسے تو ابھی بہت سارے موٹیویشن سپیکر ہیں وہ تو جان رہے ہیں اور کو پہچان کروان رہے ہیں لیکن یہ وہ بچے جن کے لیے ہمیں ابھی سے بنیاد ڈالنی ہے جن کے مائنڈ میں محمد علی جنہ اور علامہ جیسی شخصیات جو انڈوز ہو جائیں تاکہ وہ اپنے پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے نیشن کے لیے قوم کے لیے کچھ بہتر کر سکے جی سینا کیسا لگ رہے ہیں آپ مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو سوار لے تو ان کی بنیار دانلی پڑھتی ہے ہمیں کہ کل کو جا کے ہمارے ہیرو جیسے ورک کرے ہمارے پاکستان تو ترقی کرے گا اف کورس بلکل ایسا سوی اچھا بڑی پیارے پیارے ایک تو ایک اور چیز دیکھ رہی ہوں بچوں کو ڈیفرم یہاں پر آرمی کی اور رینجرز کی انہوں نے یونی فرم پہنے اور یہ بڑی بچے ہوں جب اس طرح کی جو آئی ڈیفرم پہنتے تو تب ان کے اندر آتا کہ اب مجھے اس جگہ جانا ہے ایسا کہ بچے سکھاتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو بچوں کا مائن ہی بن جاتا ہے کہ ہمیں آگے فیوچر میں یہ کرنا ہے اور اچھی طرح ہی نیشنل ہیروز کو ستڈی یا ان کے تابلوز یا ان کی بارے بتایا نہ جبکہ ان کو گاہ بگا ہے ایوری ویک اندر کچھ موٹیویشنل میسیجز اس طرح دیے جائیں تاکہ بچوں کی جو اینا گروت میشور وما اور ان کی تربیت ہے وہ اتنی سٹرونگ لیویل پہنگ اس سے بھی بڑا جو تیر بہت دور تک پھینک سکے اچھا جی مجھے یہ بتائیں مجھے مائک بچوں کی کوئی مسئلہ نہیں لائف شو ہے اور ابھی آپ کے بھی باری آپ نے سپیش کریں اچھا جی ادھر کیا نام آپ ارکم ارکم کتنا کیوٹ سا نام اچھا جی یہ آپ نے یونی فرم پہنا ہے آج اللہ محمد اگبال کج اپنے ٹابلو کیے کسے لگا آپ کو اچھے لگا اچھے لگا اچھے لگا رات سے ہو رہا ہوگا کیا ہے مممہ مجھے یہ کہاں سے آپ نے مطلب اچھے لگ رہے مممہ کے ساتھ اببو کے ساتھ خرید نہیں اچھے لگ رہے اور یہ ابھی فلیک بھی لگا آپ اپنے پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے کیا کرنا ہے بڑو کے 4G 4G دیکھا میں کیا کہا تھا کہاں بچے نہ ہوئی کہ 4G بننے جب آپ بچوں کو جو چیز دکھائیں گے یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہوں جو دکھائیں گے بچے وہ ہی کرے گا اچھا جی مائک میرا 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 مائک کریں گے مائک جیسے جیسے کام ہوں مائک کیا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے انگلیش انگلیش اچھا لگتا ہے تو کیا آپ کا امبیشن کیا ہے سوچ کیا کرنے ملک کے لیے کچھ بننے کو شوق ہے آرمی آرمی جانے سب میرے فرم تنے دو اپارپنن میں چلے جاؤ گے انہیں دشمنوں کے سر لڑنے نہیں کرنی اچھا ہے آرام شکر لو اچھا سب ہماری اپنی بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہوں یہ وہ ان کے اس وقت یادگار ممیمٹ ہیں لائف شو اس وقت گوڈ مارننگ و سب ہی میرے گیسٹ ہیں اور یہ وی اپی میرے لئے گیسٹ ہیں اور یہ جنریشن ہے جو پنزہ سال بات آپ کو کچھ دیں گی اگر آپ ان کو دیں گے اچھا جی کیا نام آپ کا تلہ تلہ شزاد شزاد اچھا جی بتائیں تلہ کون سی کلاس پر تے کلاس 3 میں گھرٹ اور آپ کھے کرنا چاہتے ہو جی ہو جی کرنا چاہتے بھائی شاہر ہے آل کھال کرے اچھا آپ دوسرے کو دو جی اسلام علیکم کیا کونسو یہ آرمی پہنی ہو رمجیز اچھا باب میں نے جان میں نے بچوں کا کتا اچھا سی بھائی آپ رمجیز مو رمجیز رمجیز مو مجھے کمپلین آگئی روزیفہ 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 پاکستانی لیشن کے بچے اچھا بلے آم اس آپ بتائیں کیا بنان چاہتے بانا پولیس مین آرے اب چینج آم فورس سلام آپ اللہ بچے آپ آپ محمد راشد محمد علی راشد اور ہمارے کو بہت ہی پیارے راشد مناس بہت کم عمری میں ہونے ہمارے پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان دے دی تو سلام راشد مناس کے لیے اچھا جی آپ یہ بتائیہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک فوجی بننا چاہتے ہیں فوجی؟ یہی چیزیں بچوں میں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا جی ہمارے پاکستان کو زرہ دیکھیں اب بچوں سے میں کچھ ایسا سوال نہیں کرنا اچھا بچوں کوسٹن میں ہو رج ہے اچھا لیسے ایک بہت ہے پاکستان آپ کو کسے لگتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن اکتی گندگی بھی تو کتنی ہے آپ کو کتنا گندہ کرتے ہو آپ جو سپی کے دربا پرینک دےتے ہو اور رپر پرینک دےتے ہو بٹا رام سے کھڑے میرا بچہ اچھا تو آپ چیزیں دے در پرینک دے تو گندگی بھی تو آپ کرتے ہو آپ نے کبھی سوچا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا ایسا ہمیں گندہ نہیں کہنا چاہیے نا اپنے پاکستان کو نہیں تو کیا سوچا کہ ہم اپنے پاکستان کو کس طرح خوبصورت کر سکتے ہیں ساف رکھیں یہ میسیج ہے نا ہم سب کے لئے آپ تو پاکستان ہو نا اور یہ پاکستان نہیں ہے میں بھی پاکستان ہم سب پاکستان ہیں تو میسیج یہ ہے کہ اپنے پاکستان کو بچوں کے جو سکوز ان میں یہ میسیج دیا جائے کہ جو کچھا وغیرہ پھینکتے ہیں وہ نہ پھینکے اپنے خوبصورت پاکستان کو جس نے علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا وہ ایسا نہیں دیکھا کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گندگی پہلاتے رہیں اور ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے رہیں جبکہ ہمیں اپنے طرح جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں ادھر جو ہیں بہت زیادہ انہیں سوچا ہے اور اللہ خیر کرے وہ مائک لے کر آجا اٹھم دوڑ کے جائے یہ میرا فوجی ہے یہ دیکھو انہیں سکرین کے آگے سے نہیں گزرو ادھر آجا جی آپ مجھے بتائیں آپ کا نام کیا عویس عویس آپ کو یہ گیٹ اپ دیا علامہ محمد کتنے آپ کے لئے عزاز کی بیعت ہے تو کیا بیسے آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے مائک میں بتائیں آپ کو اتفاق سے رہنا چاہیے کچھ ایسا باتا ہے نا مجھے بھی لگے کہ آپ نے لڑنا نہیں چاہیے ساف سفائی رکھنے چاہیے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے ساف سفائی رکھنے چاہیے اچھا سلام میرا سب بچوں سے اس لئے ایک سکنگ جو بھی بات کر سکتوں آپ کا نام کیا ہے عبدالصبان عبدالصبان آپ نے بہت پیارا ٹیبلو کیا اور اسے اسے مومنٹ کر رہے تھے لکھنا سوچنا اچھا بچوں کو وٹس پتا ہے جانتے ہیں وہ امپلیمنٹ کے پیارے تھے ٹیبلو کیا اچھا لگے آپ پرانا جی کیا کریں گے بڑو کی رینجرز رینجرز بہت اچھی بات ہے اچھا رکھا رکھا محمد علی جنا کو جو پریزنٹ کر رہے تھے آپ کا نام کیا ہے حرس رحمان حرس اچھا میں اوچھے بولی رو چلا حرس رحمان حرس رحمان مجھے تو تمہارے اندر کچھ تھوڑی شبات آنے لگ دے حرس اچھا یہ ہوتے تو رسمیاریٹی لے کے ہی وہ گت اب دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں لگ جیسے ہمارے میں محمد اکبال ایسے بیٹھے رہیتے ہیں تو بہے ایک شبات بچوں میں دیکھتے تو اس کو اسی کریکٹر میں دالا جاتا ہے آپ کیا کرو گے بڑو کی ہمارے رکھے ہیں فوجی 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 اچھا جی ہماری جو ہے یہ مارک ان کو دے فوجی میں رینجرز میں پولیس میں یہ جو ہے آپ لائب ان کو پکڑا دیں اور یہ جو ہے وہ جو سپیچ بچے کرے گا ان کو دے دیجئے ان کا نام بچے کر آج ایرام بتائیں گے احمد سوہیل احمد سوہیل اس وقت علامہ محمد اکبال کی بہترین سپیچ کے لیے بلکو ریڈی ہے اور ہم ان سپیچ کے بعد لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملیں گے بریک کے بعد دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اکبال دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اکبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی مہترم برسبر سجد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا انوان ہے علامہ اکبال جنب سجد ہر سال لہ نومبر کو پورے پاکستان میں شائر مشرق علامہ اکبال کے یوم پیدائش کو یوم اکبال کے طور پر منایا جاتا ہے علامہ اکبال کی شہرت جہاں مسلمانوں کے موجودہ دور میں مسلحانہ کرداد کی تھی وہیں قیام پاکستان میں ایک ممتاز شخص کیت کی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے خدوہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا سال لامہ اکبال نے بھی کیا خوب کہا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو جناب سد اکبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جنہیہ سے عظیم رحمہ کی قیادت بھی فرام کی قائدہ آزم نے اکبال کے اسی فکری تصور نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے حصول کا کانمہ سر انجام دیا صدر علی وقار اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں اکبال کی قیادت مویسن نہ ہوتی تو ہمیں مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا نہ ہوتی جانب سدر اس دن اکبال کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اس دن کو اب یوم اردو بھی کہا جانے لگا ہے اب میں اپنی تقریر کے اختتام شیر پہ کروں گا دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پروازیں مگر رکھتی ہے شکریہ موسیقی 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 جی ہاں بلکل آج جو ہے جس طرح میں نے کہا نو نیویمبر ہے نائنث نیویمبر اللہ میں اکبال دے آئے لیکن اکبال نے جن لوگوں کے لئے سوچا وہ ہوتی ہماری نوجوان نسل اور ہم نے آج جو ہے یہ پرگرام جو ہوتا ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لئے ہم کر رہے ہیں آج کل شیف جو ہے نو جنریشن جو کچھ بہتر کر رہی ہیں انترپنورز مومنس ہیں اسکلز کے اندر دے آگے جا رہی ہیں ہم ان کی لئے گے سیکمنٹ اسپیشل آج کل کر رہے ہیں اور آج اس وقت سلزاہور شیف سنازاہور موجود ہیں کاثم سے کیسا ہے چند آپ چھیکو بدا اللہ کا شکر ہے آج یہ آنے کیسے لگے پردار دے آج کچھ بھی آج کچھ بہتر ہے دش کے بارے میں بتائیں جلدی سے میں چکن پرمیزان بنا رہے ہیں تو بس وہ چکن میں اسکے انگریز آپ کے لئے ہیں پردار دے آج کھیں باتاو ہمارے نازم کو پتا چلے کیا کیا شاکس سنا زہور اور دش کا نام کیا ہے چکن پرمیزان چکن پرمیزان اور دن بے بلسٹارٹ جی تو پہلے میدے کے اندر یہ ساری سیزننگ جائیں گی میدے کے اندر یہ ساری سیزننگ جائیں گی پھر وہ چکن اگ واش میں جائیں گی یہ ریلیوں سے اسے باتا ہے اس میں اگ ہے یہ میدہ ہے یہ اس کے اندر ریڈ چیلی پاوڈر بلاک پیپر اور سالٹ پھر میرے پاس انڈے ہیں دو تھوڑا سندوں میں پانی جائے گا باک پیپر بنانے کے لیے اور کرسٹ ریڈ چیلی ہیں باک پیپر ہے بلاک پیپر ہے اور سالٹ ہے پھر یہ پانکو ہے میرے پاس بیٹکرمز کی طرح کی ہوتا ہے بس ہوتا سوفت ہوتا ہے اور اس کے اندر فریش پارسلی جائے گی جائے گی پاک پیپر پیپر کریکا سالٹ اور پارمیزان چیز اور یہ چکن ہے یہ چکن کا پورا بیکر بنے گا اور چکن فرائی ہوگی ہم نے اس میں پیپر کرلی سے ہی جو ہے جو ہم گرم کر لیا تاکی ہمارے پر ٹائم جو ہے جو ہمارے پر سیف ہوجt ہے تو ہمیں سٹارڈ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گی سانا سب سے پہلے میں یہ آدھے کپ میدے کے اندر ون فورتھ ٹی سپون ساری سیزننگز لیا ہے میں نے اس کے اندر ریڈ چلی پاوڈر ہے بلک پاوڈر ہے اور سالٹ ہے اچھا میں باؤنڈ لیے پلیٹ میں مکس ہو جائے گا اور اس کا ساکریم بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس پرگام میں عنا چاہے تو بہت ایزیست ہے ہمیں گی کیا کر سکتے ہیں اور آپ گورنگ و سبی کے کچن میں آ سکتے ہیں اور اپنی بہترین ڈش سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں موسیقی 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 سورج کو دبوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ داؤن آپ کے زندگی میں ہمیشہ ہے آپ یہ سمجھے نہیں نہیں میری بچے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ نہیں کرے لیکن اس کو کم از کم اتنا تو سٹینڈوور لے اللہ نہیں کرے اس کے ساتھ کوئی بیماری یا اس کے بچوں کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ آ ساتھ آ ساتھی ہے کبھی بھی تو آپ بھی آپ کو اس کے لیے درستانی ہوگا ہر چیز اتنا تو کم از کم از کم از کم از کبی ضرور پڑے کم از کم از کم از کم از کرو بات ہوگی مجھے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کہتے ہیں کہ شہزادی ہو کوئی بات نہیں سکتے ہیں لائک شوانا پہلی بار بچے ہیں تو اس کو سرسا سنا کو اتنا ہو نہیں ہے اچھا ہم اس کو کتنی دیر میں ہم بکر ہے جب تکی گولڈن ہوتا ہے اور اوائل بھی اتنا ہوتا ہے کہ بس اپنے چکن اس کے اندر پکے چلے ہیں دیپ ڈیپ فرائی جس ہم کہتے ہیں آپ آجو اسی لیے انہوں نے بتایا ہے اچھا اچھا گزیگری رہ میڈیا رہی مانکاراً اچھا گزیگری اور اچھا گزید وہ ہیں والدہ چھپڑے اور اچھے لیے اس چاست demais موسیقی جنگ کے لئے صورتی بڑی فرائی لوگی کے لئے چکنن ہے موسیقی aux کھو چھپڑے ہیں membachi اس کا مطلب ہے اور اس کے لئے دلے گا پارمیزان پاورڈر کیونکہ پارمیزان نہیں ہے ایسی پرمیزان نہیں ہے اور یہ ساتھ سیزنگ ہیں ریچیلی پاورڈر پاورڈر جب پاورڈر پاورڈر یہ سب 1 4 ٹی سپون ہے اس کے لئے دلیتے ہیں دلیتے ہیں جتنی کریم ہے جتنی کریم ہے ایسی دلیتے ہیں ہمیں اس کو ساڈ لیتے ہیں ایک میرا شیزادا آپ نے یہ کیم cubایا جبایا کیا اس کے لئے ہے ملک تالا یہ میں 1 3D cup ہی میں کریم دا لوں گی اور اسی تاolin وہ اسے بولتی ہیں میرا شیزادا اسے ایسے سر جو کار آپ کو کسی پر ہاں ہوگا اور میرے بانجے باتیجے ہماری دوست ہیں مہار چندہ اور مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتا ہے کہ جو مجھے پیار ہے اور کچھ بھی نہیں یہ میرا تکیہ کنام ہے جو بچوں کو اور ہماری آگے یوتھ آگے کام کرنے ہیں تو میں ان کو اپیشیٹ کرتی ہوں بلکل بلکل اس پیار نہیں نہیں کوئی مستہ نہیں کیوں گھرہ لگے گا اچھا اب یہ اپنے لئے اپنے لئے اپنے دو چمبر دال دیں تو دو چمبر دلیں لیکن اپنے دلیوٹڈ کریم دلے گی اور اس میں مخان دلے گا اور اس میں مقاً دلے گا اور اس کے اندر تھوڑا سا تل دلے گا تاکہ مخان جلنے گا اچھا تو یہ ہمارا یہ سوس کی چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ بانگیا ہے اور آگے میرے پاس کچھ مچ پتیٹوز کی چیزیں ہیں اس میں بھی سیزیں ہیں 3 تیبل سپون ہے اس میں مخان دلے گا اور باکی یہیں ہیں 1 4 تیسپون کے حساب سے یہ ہوتکی چھوٹکی دکھا ہے کیا کیا بناید ہوں یہ کیا ہے یہ کیا ہے جب بہت ہے ڈاکٹر 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 ڈاکٹو ڈاکٹر 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 ہم آگئے ہیں آپ کے یقین کریں مجھے بہت ساری کال جانے لگ گئی ہے سرپرائیز سرپرائیز کیونکہ اس میں سرپرائیز میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے یعنی کہ اپنے پرائیز میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے وہ سرپرائیز جی آپ پائزہ بیوٹی کلیمتونیا بریدرز نے آپ کو یعنی کہ ایڈوانس میں علامہ محمد اقبار دے کے اوپر میں ایک دن پہلے اناس کر دیا اور اس کا ہے اور کل میں نے اناس کر دیا تھا سپنین سموڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ اب یہ ہوگا کہ جو 1000 کا جو یہ بیک لیں گے جس میں ان کی پرائیز موجود ہے اور وہ کیا ہے جی اچھا اس سائٹ پر آجا ہے اوکے آپ سری نظرہ رہا ہے پاؤزہ بیوٹی کریم جی آپ پونیا بریدرز بائیس ہکتیس نوے ان کی جو پرائیز ان تاوزن کا جو بیک لیں گے جس کے اندر ان کا اعرکالر ہے اچھنٹ فیشل ہے اور پائزر بیوٹی کریم ہے اور اس کے اندار ان کا پاؤڈر ہے ان کے بہت سارے چیزیں اس کے اندار محجود ہیں وہ تو ون تاؤزن کا یعنی کہ آپ پرڈیک بھی مل رہے گے اور ایزی ایسٹ ہے اچھا سنا تھوڑا سا رکھ جا یہ پرڈیک جب آپ لیں گے تو کیا ہوگا آپ کو ملے گا ون منت بعد ہم کریں گے لکی درو اور یہ تمام جو گفت سے ایرپلین کے ہم لوگوں نے امرے کا ٹکٹ ہے اور آپ کے پاس گاڑی ون کرنے کا چانس ہے بائک سے اور ایسی ڈی ہے اور سامن سسٹم ہے اور لکی درو میں جب آپ کو یہ جو آپ بن تاؤزن کا بیگ لیں گے اس کے اندر کوپن ملے گا اس کوپن کا جو سرپرائز پہ تک ہے جب ہم ایک بہت بڑا جو ہے گیم شو کرنے والے آپ کو اس کے اندر آنے کا چانس ملے گا کیسے تڑکہ لگ گیا نا یہاں پر ہی کچھن کا بھی اور جیسے ہی میں نے کہا سرپرائز ہوگا اور آپ کو جو ایک گیم شو میں آنے کا چانس ملے گا تو اکتام چٹپٹ چٹپٹ آہ جانے لگ گئی ہے تو are you ready with me تو فورا اینس نمبر پہ کال کرنے 0-3-4-2-0-6-0-9-0-2 پہ اور اب ہم چلتے ہیں بیگ کی جانے اور لیتے چھوڑی سی بیگ ملتے ہیں بیگ کے بار گوڑ مورننگ ویت سبی کے ساتھ موسیقی ویت سبی علامہ محمد اقبال 9 نویمبر اور میں نے جس طرح سٹارٹ لیا سب نے بہت پسند کیا میری خوشی تھی کہ میں اس طرح بات کروں اپنی عوام سے اپنی نیشن سے اپنی قوم سے اور خاص طور پر میری نیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے پانچ سال چھ سات سات سال جب ایک چھوٹا سا درخت آپ لگاتے ہیں تو اس کو جس شیو میں اس بیل کو جس شیو میں آپ ڈالیں گے وہ ویسے ہی اگر آپ اس کو سٹک پہ لگا دیں گے تو ویسے ہی گھومے گی اگر آپ اس کو دیوار پہ چڑھا دیں گے موٹیویشنل میسیج دوں جو بہت سارے سکول کے لوگ اور بہت سارے سکول کے پرنس پر ٹیچرز نو ڈاوٹ میں یہ نہیں کہوں گی وہ غلط ہیں ایسا پاسی برین ہے اس طرح تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو وہ ہمیشہ اپنی نیشن کو اپنی سکول کے بچوں کو بہت ہی موٹیویشنل میسیج دیتے ہیں اور وہ جب بڑھ کے اس ایج پر آ جاتے ہیں of course وہ سکول گوئنگ ہے 5th class 6th class 7th class ان کو تھوڑا knowledge ہو جاتی ہے جب ان 8 و 9th میں جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ strong ہو چکے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کہیں اور مورنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تو ہم نے توڑنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے بنیاد اچھی رکھی ہے اور آج وہ جنریشن میں نے پہلے آپ کو دوسری جنریشن سے ملوایا اب ایک سینٹر کی جنریشن کلاتی ہے میرے لئے اور پھر میں ان کے لئے ایک بات کہوں گی سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ایک بات یاد رکھے گا اس میں صرف ایک بات نہیں آتی آپ ایک بہت اچھے بہت بڑے ہسپٹل کے بھی لیڈر بن سکتے ہیں اور ایک بہت سارے لوگوں کو اپنی انسانیت سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں آپ ایک بہت بڑے سکول کو رن کر سکتے ہیں اور ایک بہترین جنریشن کریئٹ کر سکتے ہیں امامت صرف مسجد تک نہیں ہوتی آپ بہت سارے لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں ایک موٹیویشنل سپیکر بن سکتے ہیں ایک بہترین کردار نبھا سکتے ہیں ہم اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے نا تو یہ بھی ایک ایسا کردار ہے اگر ہم سکلز کو اپنی یودھ کو نہ بھولے تو با خدا میں گارنٹی سے بات کرتے ہوں پندرہ سال بعد یہ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ کبھی ہمیں کسی نے بکپ کیا تھا ہمیں کسی نے سپورٹ کی تھی کسی نے ہمیں اپیشیٹ کیا تو یہ چھوٹا سام ہے اسی لیکن جو مجھے اپنا والدہ اپنا teachers کو اپنا اور دوستوں کو اپنا تو ہماری جو ہے جنہوں نے لیڈ کرنا ہے فیوچر میں ان کے لیے میسج ہے اب ان لوگوں سے اپنی ملواؤں گی دیکھیں گے وہ جو ہے سپیچ کپنی اچھی کرتے لیکن میں پہلے ان کا چھوٹا چھوٹا ملواؤں ملواؤں محمد فیضان آج سپیچ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے آپ مجھے بتائیں آپ کا فیوچر پلان کیا آرمی کیا کپٹن کپٹن آرمی کپٹن جاتے تو سب لیکن اس میں کچھ خاص کریٹری دوکٹر کچھ اور بھی فیلز اس کے اندر بھی بہت ساری فیلز ہوتی آپ کا کیا سوچ ہے ماشاء اللہ دیکھا آئے میری بات پہ میرے جو ہیں رائٹ ان پہ تو میرے یہ دو بچے مزم مل ان فیضان ہیں بات اس وقت جو میری اس سائید پر بچے بیٹھیں ہیں سلام علیکم مل مل اچھ ماشا اللہ سپیچ ڈاکٹر محمد اللہ مل اکبال کی اپر کریں گے کیا فیوچ پی نگو جو آمی شاہ آمی اپن دوکٹر ماشا اللہ بات میری بہت سری بیش 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 بیٹھیں بیٹھیں بیش سی مال سوم سی کرت لین السلام علیکم علیکم سو کرتے لئے گوڑا ہے اچھا جی آج بھی آپ بھی سپیچ کروگے تو ہم بان بان پر ہم سب کو بلوائیں آپ کا کیا فیچر پران ہے آپ کا گوڑیا آرمی ڈاکٹر ماشاءاللہ آرمی میں اچھا یہ بول رہے ہیں افکرس مابب کا دل اپنا ہوتا ہے میری زین میں ایک وزول آئیز ہو رہا ہے کہ ساڑی میں ایک یونی فارم میں کھڑی ہے کرتے لئے نا رشبہ ہاں کیا بات ہے اور ان کا یہ جا رہی ہیں اور سب سے بات کر رہی ہیں اور سب گزرتے بھی ان کو سلام کر رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے جب خواب آنکھوں سے دیکھو گے نا اور خاص طور پر کھولی آنکھوں سے آئی ہوپ باب آپ کی دعائیں ہوں ضرور پوری ہوں گے چلے جہاں ہم سب سے پہلے جائیں گے محمد مزمیل کی طرف اور میں چاہوں گی میری پیاری بہن لائف شو ہے مائک جو ہے گھوم رہا ہے مزمیل کو دیا جائے مائک اور وہ جو ہے وہ سٹینڈ اوگروں اور جب تک آپ پلیز بہن کر رہے ہو جائے آپ مزمیل اپنی جگہ پہ میں اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ پلیز جو ہے اگر آپ کے بچے ریڈی ہوں اور آپ کے بچے ٹیلنٹیڈ ہوں تو آپ ہمارے جو ہے بلکل ایک کال کے دوری پہ 0344206 990 روپے جی آپ مزمیل سٹار لیجے گا مائک زیرا قریب رکھے گا مزمیل ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد مزمیل میں کراچی کریڈٹ سکول میں طالب علم ہوں میراج کا نوان ہے ڈکٹر علامہ اکبال یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کو ہی نہیں دے گا یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کو ہی نہیں دے گا زمین کھو گئی تو تم کو اسما کا اسما کو ہی نہیں دے گا یہ وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانوں یہ وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانوں دیکھ کے کر لو کوئی چینچے اچھا لائف شو ہے بچ آہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں ہی دیکھ کے پڑھ کے سنانے کوئی مسئلہ نہیں آپ سنائیں اس میں دیکھ کے پڑھ کے سنائیں کوئی بات نہیں لائف شو ہے کچھ پچھے کنفیوز ہو جاتے ہیں آرام سے پڑھ جی سنائیں نہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا آپ سٹارڈ لیجئے آپ ان کو مائک دیجئے آپ ہی دھر آجائے تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہوں آپ ان کو دیجئے محمد فیزان فیزان آپ آجائے تھوڑا سے بچہ کنفیوز ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں جی السلام علیکم میرا نام فیزان میں کراچی گاریٹ سکول کا طالب علم ہوں میرا آج کا عنوان ہے ڈاکٹر علامہ اقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا زمیں کھوئی تو تم کو آسمان کوئی نہیں دے گا وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو صدر الوکار میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچے محسوس کر کے یہ دیکھتا ہوں جناب صدر میں یہ دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر اقبال کے خوابوں کی تعبیر اور قائد کے انتک محنت کی تفسیر جناب صدر میرا پاکستان جب ظلم و ستم کے شکنجوں کو توڑ کر نقشوں پر اُبھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں چند باہو سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور یہ ملختم ہو جائے گا لیکن جناب علی لیکن جناب علی تاریخ نے دیکھا ہم آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے اور ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا ہم جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا اور میں پاکستان سے دشمنی رکھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں جو جر سے جبر مٹاتی ہے ظلم کو مار بگاتی ہے ہم موت سے آنکھ ملاتے ہیں ہم دشمن سے ناگبراتے ہیں اور اقبال فرماتے ہیں نا ہم توپس سے بھی لڑ جاتے ہیں سدر الوکار ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے یہ وطن ہمارا اور ہم پازبہ اس کے اور ہم پاکستان کی آن مان اور شان کے لیے جان کی گربانی سے کبھی پیچے نہیں اٹھتے کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہے کیونکہ میری پہچان میرا پاکستان میرا ایمان میرا پاکستان سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نین میں اقبال سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نین میں اقبال کیا پتہ وہ خواب آزادی کے دیکھ رہے ہیں واللہ کہ یہ ملک خدادار رہے گا واللہ یہ ملک خدادار رہے گا آزاد تھا آزاد ہے اور آزاد رہے گا کیا بات ہے زبردست محمد فیضان چلے جی میرے ارشبہ آپ سٹارٹ لیجئے اور ازاد ہے ازاد ہی رہے گا انشاءاللہ مرہ ملک جی ارشبہ سٹارٹ کیجئے السلام علیکم میں نام عربش ہے میں کراچی کیریڈ اسکول کی طالب علم ہوں میرا آج کا انوان ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسدوں کی خاطر اقبال گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسدوں کی خاطر اقبال اگر گرتے صرف عشق خدا تو کوئی حسد ادھوری نہ رہتی جناب سجدہ سجدہ اکرام مہمان گرامی اور میرے طالب امساتھی اسلام علیکم آج نو نومبر دوہزا اکیس کا دن ہے آج ہی کے دن ایک سو تالیس سال قبل ایک ایسے بچی کی پیدائش ہوتی ہوئی جس کو دنیا شاعر مشجب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتے ہیں نور اومبہ کرن محصوف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے یوم اقبال کا توپہ منائی جاتا ہے جناب سجدہ سبق پھر پر صداقت کا عدارت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا علامہ اقبال افتی اپتدائی تعلیم سال قورت سے حاصل کرنے کے بعد لاہور تشریف لے گئے جہاں سے ماسٹر کی ڈگری کے بعد انگلستان اور جرمنی چلے گئے وہاں سے پیش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وافسی وطن کو لوٹے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر کہلائے فقط باتے اندھیروں کی محض کس سے اجالو کے فقط باتے اندھیروں کی محض کس سے اجالو کے شراء کے عارضو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے جناب سجدہ علامہ اقبال ساز شخصیت فلسفے اور نظریہ کا نام ہے علامہ اقبال محصول پاکستان ہے علامہ اقبال مسلم امہ کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محب ملت کا درمہ بند کر دیا مسلمانوں کو خواب گفلت سے بیدار کیا آپیں مسلم امہ کے روحانی پیشہ ور کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اپنے انقلامی و سیدانی کلام کے ذریعے مسلمانوں کو محب ہونے کا درست دیا علم میں بھی سرور ہے لیکن علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ ہے یہ وہ جنت ہے جس میں ہون نہیں thank you مارشاللہ زیباست دست اچھا جی سسٹر نیکسٹ ہے قرطلین آپ جائیے قرطلین اور اس وقت جو ہیں جی بلکل بچے ہیں بلکل ریڈی محضر سامین کلام میں قرطلین کلاس ایٹ کراچی کیاڑیٹ اسکول کی طالبہ ہوں اور میں آج 9 نومبر اللہ میں ایک بال دے پر تقریر کر رہی ہوں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدعور پیدا آج ہم شاعر مشرق شاعر ملت مفقر اسلام اور مسور پاکستان ڈاکٹر محمد اللہ میں ایک بال کا یوم ولادت بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں آج اس سلسلے میں سرکاری اور نجی ستہ پر مختلف تقریب کا انعقاد ہوگا جبکہ اخبارات یوم ایک بال پر خصوصی ایڈیشن شاعر کر رہے ہیں اور سرکاری و نجی الیکٹرونک میڈیا پر فکر اقبال پر خصوصی پروگرام نشو اور ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے اقبال ہی اسلامیان برسغیر کے وہ واحد اور بے بدل قائد ہیں جنہوں نے انگریز اور ہندو کی سیاسی اور افتادی گلامی میں جکڑے ہوئے مسلمان ہند کی قسم پرسی اور کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ خط ارازی کی ضرورت محسوس کی اور صرف اسی پر ہی اقتضافہ نہ کیا بلکہ اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکات کا پورا نقشہ پیش کر دیا اور پھر ایک درد دردرمہ مسلم لیگی قائد کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جینا کو جوانگیز اور ہندو کی گلامی میں جکڑے مسلمانوں کی حالت ظاہر سے مایوس ہو کر مستقیل طور پر لنڈن چڑے گئے تھے خط لکھ کر واپس آنے اور اسلامیان ہند اور مسلم لیگ کی قیامت کرنے کے لئے قائل کیا شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد کیا آپ پاہتے ہیں کوریتلین آجو آجو بیٹھو آپ بیٹھو اچھے جی ناظرین اس وقت کراچی کیاڈیٹی سکول سے مزم مل فیزان کوریتلین ارشبہ موجود تھے اور انہوں نے زبردست جو ہے علامہ محمد اقبال دکٹر علامہ محمد اقبال کے لئے سپیچ تقریح لکھی لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گے لائف شو ہے مجھ سے بھی بہت ساری باتیں ڈبل ہو جاتی ہیں یہ بچے لائف میں بہت ساری چیزیں انہیں نہیں سکرین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس لئے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کچھ بچے زرہ سا کنفیوز ہو رہے تھے اچھا جو نا سمجھوتے ہیں ان کو نہیں پتا وہ کہیں پر بھی کم میں چھوٹے بچوں کی بات کری انہیں نہیں معلوم نا وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن ان کو سنس ہے تو اس میں زرہ ڈبل کنفیوزن ہو جاتی ہے چلے لیٹس ہی ہم اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کریں گے اور میں نے پوری کوشش کی ہے مزا آیا آپ لوگوں کو یہاں پر مائک میں بات کیجئے کیسے لگا آپ لوگوں کو ہم اپنی سپیش آگے بیان کریں اچھا ایک بات ڈیفرنٹ یوٹ آگے بہر ہے اپنے ناظین سے بات کہنا چاہوں گی کہ یوٹ کو کبھی بھی دی موٹیویٹ نہ کریں اپنی جنریشن کو ہمیشہ آگے اپی شیٹ کریں اسی لیے علامہ محمد اکبال کا یہ شیر مجھے یاد آتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہے جو پہاڑوں کو خود دیتے ہیں کانوں سے پتھر نکال لیتے ہیں ہیرے نکال لیتے ہیں تو میں کہوں گی کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل چاہے وہ توفان یہ وہ توفان ہے ہماری یوٹ جو بہت کچھ کرنا جانتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ اچھا جی ہم لوگوں کا کیونکہ یہ سیگمنٹ ہم لوگوں نے کچھ اینڈ میں کچھ سرپرائز آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے اور میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ بالکل جوائن کریں کیونکہ دل دل پاکستان تو سبی کا ہے سب کے دل میں پاکستان ہے تو ہم یہ تو بھولیں گے نہیں تو آخر میں ہم ڈیڈکیٹ کریں گے جو یہ سپیشلی سونگ اللہمہ اقبال اللہمہ محمد اقبال کو کیونکہ یہ ساری یوٹھ ہے وہ ایک ہی بات کہتی ہے وہ ہے دل دل پاکستان ان جان جان پاکستان لیکن اس سے پہلے جو ہے کیونکہ ہمارے پاس سانہ زہور ککنگ کریں تھی اور وہ بھی یوٹھ کا ہے کس سا ہے ان کی دش ہوگے یہ ہے ریڈی تو سانہ پلیز جوائن بیت آس گوڑیا آپ لکھ زرہ سا اس طرح موک کریں اور سانہ آپ یہا پر آکے بیٹھو یہ ہوگا یہ دش آپ یو ست have a sit please یہ ہوگا یہ دش سانہ پلیز بیٹھ جائیں ہاں جی یہ دیکھ لیں اگر ان کی دش سکرین پر بھی نظر آجے گی ہم یہا پر یہ ہوگا کیسے لگا سانہ آپ کو یہا پر آنا that's good ان کو بائک دیجے گا سانہ کو اور یوٹ کے اندر ہماری سا جوائن کریں زیادہ اچھا ایکسپیلنس رہا atleast مجھ اب یہ پتہ ہے کہ پلیٹ فارمز ہیں جو ہمیں مطلب ہمیں دیکھیں ہم چیز سے اور سیکھیں گے that's good سپرٹ ہے یہ کہ موٹیویشنل ہونا چاہیے نا ہمیں دوسرے کو موٹیویشنل کیوں نہ کریں کہ جو آپ پتہ آپ کو کتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ پر آنا کوئی مشکل تو نہیں ہے بالکل بھی نہیں پہلے میں بہت نروس تھی لیکن الحمدللہ یہاں آ کر آپ سب کا رویہ بڑا اچھا تھا مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا لیکن بہت اچھا ہوں نہیں نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مطلب خوبصورت تو ہیں اچھا جی آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں پوزیٹیو رہیں جب آپ پوزیٹیو رہیں گے تو آپ کو جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اچھا جی یہاں پر لیں گے چوٹی سی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد keep watching good morning with sabi only on وینس ٹی وی welcome back good morning with sabi ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج ہے 9 november اور ولادت ہے علامہ محمد اقبال کی اور یہ ہے ان کے شاہین اس وقت سب کو میں نے اکٹھا کیا کسی کو جانے نہیں دیا میں نے کہا میں نے آپ انہوں کو چیزٹ کیا تو میں آپ کو کیسے جانے دوں اور اس وقت جو ہے آئیشہ بوانی کی سارے سٹوڈنٹس اور ان کے بچے موجود ہیں اور یہ وہ جنریشن ہے جو ابھی گروما پوری اور اس سائٹ پر بھی بیٹھے لیکن اس کے بیک سائٹ پہ سے اوپر تو یہ دونوں وہ جنریشن ہے جو مین بنیاد اور ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ اور بہت سارے ایکٹیوٹیز ہیں اور میں ہر دن سیلیبریٹ کروں گی بڑے بڑے قومی دن آتے ہیں 14 اگست آتا ہے پھر ہمارے پاس 11 ستمبر آتا ہے پھر 25 دسمبر کو سپیشری قائدہ محمد علی جی کہ موگے کس پیچز کونٹسٹ کریں گے سنا کیا کہتاو بڑے دن آتا ہے پچے دسمبر میں چاہتا ہوں اور بڑا قومی نیشن والا دے ہو وہ بچے اسی طرح ورم طریقے سے جیسے کہتے ہیں گرم جوشی سے منایں کیسے کہہ بچے کو چاہیے جوشی سے منا لیں کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں نا پیل کرتے ہیں پیل کرتے ہیں پیل کو بہت زیادہ بتاتے ہیں بڑے بڑے پیل کرتے ہیں اس طرح ہر چیز بھی سیلبریٹ کرنا چاہیے یہ کیا مجھے دکھائیں کسم سے واقعی میں بندے کو نا وہ جاتا ہے ہاں مجھے اپنے بچپن کا سکول اگرہ جہاں آگیا پتہ نہیں میں میں لک لائک میں نے تائی نہیں کیا کہ پہلے سے شیزاد بھائی سے پوچھ لیتی کہ میں لگ رہی ہوں اچھا پلیز بتا جی شیزاد بھائی اگر میں صحیح لگل تو میں تھوڑی در پہن لوں ہاں صحیح شیزاد بھائی اچھا لگا یہ دیکھیں یہ محبت ہو نہیں چاہے اپنے بھوٹ سے اور ہمیں جو ہے کسی اور کو ٹوپی نہیں پہنانے چاہیے خود ہی ٹوپی پہننے تو اچھا ہے اور اس کےپ کو پہننے کے لیے جو ہے یہ یونیفارم ہمیں پیزن کرتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ پیزن کرتا ہے کہیں پر بھی جب آپ کسی سکول میں جاتے اور میں کیاڈٹ سکول کو دیکھ رہی تھی ان کا اچھا ہمجا اپنے انکو بہت پیارے لگرہے ان کو عرشبہ سے بات کروں گے عرشبہ کیسا لگتا ہے اس یونیفارم بات کرتا ہے بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی سے آرمی میں جا چکے ہیں ایک بنیادی آپ کے سکول نے اس سکول ڈال دی ہے چلے دل دل پاکستان سب کے ساتھ گوڑ گوڑ ہو گیا اچھا پر مزا بھی ایسا لنے اور سب نیچے دیکھ میں اچھا اکی اوڑا اپکی اوڑا یس آواز ہونی چاہیے اچھی اور ساتھ 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 گئیں گے میرے موسیقی 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 پاکستان موسیقی ایک زوردار ایک بار پھر پاکستان موسیقی 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 موسیقی